ہاتھ پانوں کو بھی دیکھا ہے ہاں بھئی کس کو مدینہ جانا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو اب یار مطلب جو تمہارے ساتھ نہ بولے ہو مدینہ نہیں جانا اس کو تو اب یہ کہ اپنی وہ آواز اور ایک دھوم پڑھنے کے لئے اس طرح کے جملے بولنے نہیں چاہیے یہ کوئی بچارہ مطلب نہیں ہے موڈ اس کا اور ہاتھ اٹھانے کا مدینہ کس کو نہیں جانا اور اب جس نے ہاتھ نہیں اٹھا اس کا مطلب ہے کہ مدینہ نہیں جانا اس کو صرف مدینہ جانے کا نہیں ہے صرف مدینہ جانے کا نہیں ہے جس کو نبی سے محبت ہے وہ ہاتھ اٹھائے وہاں پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے بڑی آزمائش اس میں اب کسی کا توجہ نہیں ہے ہاتھ نہیں اٹھایا یا ہے تکلیف اس کا ہاتھ اٹھانی پا رہا اس کے کہنے پر مطلب وہ ہاتھ اس کا نہ اٹھا کسی وجہ سے بے توجہی کے وجہ سے یا اس طرح تو کیا اس کو محبت نہیں ہے تو یہ بڑا رسکی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھے کوئی کہنا کہ آپ مسلمان ہیں تو ہاں کہنا پڑے گا یہ ذہن میں رکھے گا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں سکوت جو ہے یہ خطرناک ہے یہ خاموش ہے نا خطرناک ہے تو اس طرح کے وہ تفریعن بھی لوگ کرتے ہوں گے غیر مسلم بھی اس طرح کے مدشوشے چلا دیتے ہوں گے ترہ ترہ کے لوگ اس طرح کرتے ہوں گے تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں بھی احتیاط کرنی ہے میں یہ ارث کرنا تھا پہلے کے واقعہ ہوا تھا شاید مدینہ گئی تھا جس کس کو مدینہ جانا ہے تو ایک نوجوان جو تھا وہ کچھ وہ کوئی مقرر تھا مقرر صافت ہے انہوں نے کہا جس جس کو مدینہ سے پیار ہے وہ بولے یا اس طرح کچھ جس جس کو مدینہ سے پیار ہے وہ ہاتھ اٹھائے اب اس کی توجہ نہیں تھی ایک نوجوان کی خر وہ کچھ دیر کے بعد آیا اٹھ کے چلا گیا وہ آیا اور مطلب اس نے کوئی ٹوکا لیا وہ چھوڑا ہوتا ہے نا بڑا اور اس نے اپنے ہاتھ کو مارا کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا مدینہ سے پیار کیا نہیں ہے وہ ہاتھ کٹا تھال میں لے کر وہ مسجد میں واپس ہے اتنا پاورفل نوجوان اور ہمت والا طاقت والا اور اس نے جاگر امام کو دے دیا اس طرح کا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے کلپ وائرل ہوا تھا شور مچا تھا اس کا پولیس آگئی تھی پولیس نے امام کو گریفتار بھی کیا اور مطلب اسی باتیں کرتے کیوں کہ یہ بھولے بھولے دیاتی تھا بیچارہ اس کو لوگ دیکھنے آتے تھے یہ کیسا عاشق ہے رسول ہے بے توجہ ہی میں ہاتھ نہیں اٹھا مدینہ کے لئے وہ ہاتھ نہیں چاہیے مجھے تو کٹ کر رکھ دیا تھال میں رکھ دیا اگرچہ یہ ہوش و حباس میں اس طرح ہوش و حباس میں اس طرح کا کام کرنا جائز نہیں ہے یہ ذہن میں رکھے گا اب وہ ہوش میں نہیں ہوگا یا جو بھی ہو اللہ بہتر جانا ہے دیکھنے یہ لوگ اس کی زیارت کلاتے تھے کہ دیکھیں یہ کساش ہے کہ رسول ہے مدینہ کے لئے اس نے ہاتھ کٹ دیا اس طرح پھر بھی ہمارے ناتخوانیوں میں یہ کلپ میں بھی دیکھتا ہوں جس کے لئے مدینہ جانا ہے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ لینا کے بولو جس کو مدینہ جانا ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھو ارے تیرے ساتھ مل کے نہیں پڑھے گا تو اس کا مطلب وہ مدینہ نہیں جانا تو میرے ناتخوان اس طرح بھی بھائے گر مجھے سن رہے ہیں اللہ کریں سنیں یہ مدینہ مذاکرہ دوزار سننے کا مشکلی ہوتا ہوگا ان کو تو میری بات پہنچا دو ان کو جتنے ہمیں ناتخوانے میں صحیح بات کرتا ہوں ایسی باتیں نہ کریں جس سے سامنے والے آزمائش میں پڑھتے ہیں اور غلط فہمی کے وجہ سے ہم سمجھے گے یہ ایسا ہے اور ویسا ہے یا یہ وہ ہے تو یہ ہے خواہ بخوا بدگمانیاں تو اس طرح مطلب نہ کیا کریں یہ سوشلوی جانا ہے جو جملے انہوں نے بتایا وہ جملے لکھنے والے ہیں نہیں لیکن یہ ظاہر ہے اس طرح کے لوگ مجھے سنتے کب ہیں شرارتی ہوتے ہیں